پاکستان کے مایناس گروکار شوکر تیلی صاحب یہاں تشیف لائیں سر بویار آنر ہم شکر گزار ہیں عبداللہ ملک صاحب جن کو ہم اپنا ہی حسن کا ہم شکر گزار ہیں سمی ابراہیم صاحب نے ہمیں آنر دیا میں ترخواست نہیں ہوں جناب محنو بھائی سے وہ بھی آئے ہیں اور جب نے سوال کی جو ہیں جو ہونے ہیں ہمارے پاس یہ صحابت کی نائف میں آزادی صحابت میں جو ہوا جو جس طرح ہے ہمارے ساتھی کے ان کے چچرے بسط کیے گئے ان کے اوپر سدائیں کی باقی نہیں جو اس کو بسط کیا گیا جس طرح کچھلا جا اور جس طریقے سے اس کو اس کو بھی آئے ہیں اس کو ہی دھتی کلا کرتے تھے یا یہ بادرے بطل کے ساتھ آنے مامرہ پیچھے رہا جا جو اثر جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان قیدر شرے کے انہوں نے اب جو آج جو اب یہ یہ حمد دینے والی بات ہے خوش کرنے والی بات ہے اوسرا ہوتا ہے کہ ابھی ہم ابھی حصیات ہماری موت نہیں آئے اتنے مزق ہمیں بگاڑا گیا ہے لیکن ابھی تک ہمارے موجود ہے جس کے دل میں یہ اترام ہے یہ عزت رکھی ہمارے مارا ہے ہمارے لیے کہ یہ ترجتے ہی مولیں مار گئنے کا حکم تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا چاہے جاولا کا حکم تھا تو انہوں نے پوری رات پہ لاشوں کے ساتھ مداری گے کی انہوں نے بکنے کی بجائے تو میرے بات کو بکل سکتے ہیں لیکن memู باتِ اور جنرلسٹ ہو کر انہوں نے بیٹھنے کی بجائے اپنے پیٹھوں پر کوڑے کھائے اور ایک بلند کیا اور میں سمجھوں کہ وہ جدو جائر ابھی ختم ہوئی ہے ہار طرف آج آپوزیشن کی لیڈرشپ بھی زہر نت کے مزیروں اور اس کی پیدا پیدا وار ہے اور جو گورمنٹ کیام ہوا تک جرم اور اس حالتہ تب ہی ہوتا ہے جدو جدو جائر جائر ہی ہے سالس ایشن پر میڈیا آئی سوسییشن کے شکر بزار بھی ہیں ان سے دخل سوٹگرام کے اپنے ہیں وہ نہیں کریے کیا اپنے مخصوشششن ہیں کرائم رپورٹرز کی اپنے ہیں ان کیوں نے معلومی کیا تشکر ہے جو ہماری یونینز ہیں اور پیسنا پر سکرچرز ہیں وہ ابھی پرک بھی جائر بنانے لیے دو شخص اپنی صحافت سے یا کیمرے سے یا کلم سے یا لیپ ٹاپ اس کی ایک اور بات ہے کہ جرملس کی تاریخ بدل گئے کہ جو ہمیں خصوصی مقام آئے اس نے سب سے بڑا فمسن پر فارمز ہے پھر یہ کہ وہ سواد کا کا وہ بندہ کو تالیبان درے لگا رہے تھے اس کی جو ویڈیو بڑھائی میں اس چھوٹی سی ویڈیو سے ساری تصفیر بڑھ دیو وہ بھی ایک سافت ہے وہ بہت بڑھ ایک سافت ہے کیا پہنچنے کو روکنے کے لیے آمرانہ قوتیں اور مقدر قوتیں اور ہم نے امپاور ہوئے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب چیر مرنسٹر پنجاب جو ہیں وہ کونسی ترقی کرنا جاتے ہیں اور غیر شیڈول نہیں ہوگی یہ پھر ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ انفرمیشن تک ایکسس نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ مثلا جو ویزا ریجیم آنے جا رہا ہے جس میں ہم کہہ رہے تھے صحافیوں کو بھی ویزا دو وہ کونسا ریجیم ہے ویزا وہ کس پہ وہ انٹیری سیکرٹیز بات کرنا جا رہے ہیں اب میں ملکے آیا ہوں ہمارا ڈیلیگیشن فورن سیکرٹی کو ملکے آیا کہ صحافیوں کو فوٹیگریافرز کو کیپرہ منڈ کو ان لوگوں کو ملٹیپل انٹری ویزا ہونا چاہیے اور ساؤت ایشیا کے باؤنڈرز پہ صحافیوں کو کھلی آنے جانے کی ازادی ہو تاکہ انفرمیشن کا فلو ہو آپ وہ سیکرٹی صاحب کو بھی نہیں پتا کیونکہ انٹیری سیکرٹی کو پتا ہوگا اب انٹیری سیکرٹی صاحب سے پتا کہ کیا وہ لگا ہے جیسے پڑا ٹاپ سیکرٹ ہے وہ ایسا کونسا کام ہے جو میرے متعلق ہے لوگوں کے سفر سے متعلق ہے جو لوگوں کی آنے جانے سے متعلق ہے جس سے میں بے خبر ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں تو یہ ہے ایک آمرانہ دور کی بات ماضی کی بات اب وہ زمانہ ہے کہ انفرمیشن آج آپ لگا لیں جیسے مرضی دیوارے برزن انفرمیشن آئے گی آپ اور میں جو چاہیں جس اخبار کو چاہیں جس ٹی وی کو سننا چاہیں جس کے ساتھ بلوگ بنانا چاہیں اور لہذا یہ انفرمیشن کا زمانہ ہے اس پر یہ جو بندشیں ہیں یہ آپ ہٹائیں یہ ختم کریں ہمارے بشمار لاز ہیں اور بشمول مشرف کے زمانے میں جو لاز آئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا ایکسپینڈ ہوا ایکٹرونک میڈیا کوئی فیڈم آف انفرمیشن پہ نہیں کرتا ہماری خبر نہیں چھاپتا پریس کارپس ہم کرتے ہیں اس بات پہ یہ لاز بدلنے چاہیے پیورا لاز بدلنے چاہیے ٹیلی ویژن کے کوئی لوگ کیمپیج چلارے کے تیار نہیں ہیں انگوٹھے لگا کے آئے ہوئے بہت بڑے بہادر پھرنے خان بنتے ہیں ہاتھم تائی کی ولاد سے ہیں یہ سارے ٹی وی والے لیکن وہاں پہ ٹھپا لگا کے آتے ہیں انگوٹھا لگا کر آتے ہیں اور پتر ہی کیا کہ شرائط مار کر آتے ہیں اور بعد بھی آگے اور اس کے جو ان کے پیشے سے متعلق ہے کاروبار سے متعلق ہے اس سے آواز کھانے پہ یہ آ رہی ہے تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے بنیائی طور پر right to information صرف صحافیوں کا نہیں ہے یہ بنیائی طور پر شہریوں کا ہے جس سے صحافت والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسری بات آ رہی ہے freedom of expression کی اس ملک میں freedom of expression بہت مشکل ہو گئی ہے اب کسی کا وکیل ہونا ہے مشکل نہ دیا گیا ہے اگر افزاد حیثر ہیرو تھا آج میں بالکل زیرو ہو گیا ہے کہ وہ کسی کا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کا ایک آدمی قاتل ہے کیا قاتل کو حق نہیں ہوگا کہ اس کے وہ اپنے دفاع کر سکے اپنی وضاحت پیش کر سکے آپ کس طرح کے نظام لانا چاہتے ہیں تو میں کہنا جارہا ہوں جو حق اظہار ہے اور حق اظہار کی بھی شمار شطل ہے اب اس کے خلاف کیمپین چل رہی ہے کیونکہ آپسیڈیٹی کے خلاف کیمپین چل رہی ہے وہ ایک عورت ایکٹرس چلی جائے مومبے میں یہاں پہ بہت موڈرن ٹیلیویزن والے بٹھا کے اس کی کپڑیں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں فہاشی کر رہی ہے تو ہم سے پوچھتے کرو کیسے کرو گی تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اور یہ تو گھنڈا کر دی چل رہی ہے کہ یہ جو آپ ٹرانسگرس کر رہے ہیں لوگوں کے آپ جاتے ہیں ایک ہسٹیٹل میں آپ کا جاتے ہیں ہم آپ کی تفتیش کر رہے ہیں اتارہ لگانے ہیں آپ کون ہوتے ہیں صحافی شہریوں کی اور لوگوں کی اتارہ لگانے والے آج ہی ہونے جا رہا ہے معاملہ کہ صحافیوں سے لوگ دنے لگے ہیں میں اپنا کارٹ نہیں رہتا کہ میں جنرلسٹ ہوں میں اپنا نام شہریوں کی پرچے لکھے بھیجتا ہوں کہ میری صحافی ہونے کی وجہ سے مجھے تقریم نہ دی جائے مجھے دی جائے تو وہ دورک شہری کے دی جائے میری رائٹ کو ایٹرٹین کیا جائے تو میں کہہ رہا ہوں اب یہ ہو رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ کیسے ہی دوہزار پہ دو کارٹ لے لو دس ہزار پہ لے لو کیمرے والا کارٹ لے لو جس میں جا کے تم ان کی گھروں میں غشت کے نگی تصوری منا سکتے ہو اور پھر ان سے پیسے حصول کر سکتے ہو یہ جو سلسلہ ہے کہ آپ برکنگ جنرلسٹ کو اپنی کمیونٹی کو اسے چیک کرنا ہوگا اور اس کا پارٹیسپنٹ نہیں بننا ہو پھر یہ بات کہ کوئی ہمارا کام نہیں ہے ہم کا پلٹیکل گورنمنٹ سے خلاف کیمپین چلا ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے اور حکومت اٹھانی ہے اور گرانی ہے اور ہمارے اجنڈا سے اس طرح کی یہ ساتھ بھی وہ کام حکومتیں بنانا بگاڑنا سوائے پبلک انٹرسٹ کے میڈیا کا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے اگر کوئی چیز کو پرسپل ہمیں یا بیٹھے ہیں ہمارے سینے دوست اگر کوئی پرسپل ہے جو ہمیں ہمارے اخلاقیات کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے وہ ہے پبلک انٹرسٹ اس میں اگر کرپشن پرائیمیسٹر کی اگر کرپشن چیہمیسٹر کی اگر کرپشن کسی پولیٹیشن کی جنرل کی ہے جج کی ہے جس کی بھی ہے اسے ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے لیکن ایویڈنس کے ساتھ لیکن اس کی بات سن کر اس کا جواب دے کر یہ دو چلاتے ہیں کہ فلا فلا کر آپ ٹھائیسا بکواس ہے میں حرام ہو جاتا ہوں کہہی زمان استعمال ہو رہی ہے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی کوشن نہیں ہے کوئی عداب نہیں ہے کوئی لحاظ اس بات کا نہیں ہے کہ جو آپ اس بات کے احساس نہیں ہے کہ جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے گھر میں جائے گھس کے بغیر اب میں ایک اور بات پھیرا رہا ہوں کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں لوگوں سے بغیر پوچھیں آپ ان کے موہ میں دیے جا رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے کیمرمن یہ بیٹی ہوں گے آپ پکڑ لے کے ہاں ہاں جی بتائیے وہ بچاری اور وہ چھوپ رہی ہے نہیں آپ بتائیے یہ کوئی بتواشا ہے آپ گھنے ہیں آپ گھنے نہیں ہیں کوئی آپ کو مارے گئے آپ مارنا چاہیے آپ کو اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ کو ذاتہ اخلاق ہے آپ اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں معاشرے میں تو اپنے کوٹ آف ایسکس کو آپ کا عمل کر رہا ہوگا ورنہ آپ بھی پیشہ چھوٹے میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ابھی پیشے میں نئے یہ ٹوئی 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 ٹی یہ نہیں ہے آپ نے آج پکڑی اچھال دی دو اشتروں کو تمام لے کرالی کل کو آپ فارق ہو جائیں گے میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے لوگ جو چھے بہینے میں آئے صحافت میں اور اسمان پر چلے گئے پتہ لگا کہاں چلے گیا پتہ بھی نہیں لگا کہا جا رہے یہ ویسے اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف پاری لہذا وہ یہ ہے ہمیں اچھال دیسا میٹنگ ہمیں جنرلیس پرینڈ آئیو رکیسیو ہم ایک سکول چلاتے ہیں ہم آپ کو اگر کیمرمن ہے ہم آپ کو ٹریڈنگ کورسز دے سکتے ہیں صرف شرط یہ کہ آپ سجدہ ہوں اور آپ وہاں پہ اس کورس کے لیے جو ٹائم ہے وہ آپ اتنا وقت نکالیں اس کے لیے ہم آپ کو کورسز دینے تیار ہیں یہ جگہ ہے آپ یہاں جتنے جلسے کرنا چاہے یہ آپ کی جگہ ہے پبلک پروپرٹی کسی ذاتی نہیں ہے فری میڈیا فاؤنڈ ایک ٹرس کی ہے جو میڈیا کا ٹرس ہے آپ جو انہوں نے کہا آپ جتنے چاہے ہر وہ صبح چاہے شام چاہے آپ جلسے کرنا یہاں کیفے ہے وہاں پہ جو کسٹ پہ جو آپ چاہے پی لے جاتے ہیں آگے کریں ایک لائبری ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں لیکن میں ہاں کو بتاؤں میں نے ایک ساؤتیشی کی لائبری بنائی ہے میں اس پہ اب تک پانچھے لوگ آئے ہیں ہمیں کتاب سے ہمیں تحقیق سے جس پی نہیں ہے ہم ہر محضو کے مہر ہیں ہمیں ورد سسٹم کے پتا ہے ہمیں سارے سٹیٹیجی کے مسائل پتا ہے ہمیں ایک آنمی کے پتا ہے ہمیں ورد بنک کے پتا ہے ہمیں آئین f کے پتا ہے ہمیں وارٹل کے پتا ہے ہمیں کشمیر کے پتا ہے ہمیں کیا بتائیں جو آپ چیز بتائیں وہ ہم بچپر میں جب یوریسٹی میں ہم ہمیں سیکھنا چاہیے جو چیز نہیں آتی ہم کہیں ہمیں نہیں معلوم آپ نیٹ پہ چاہیں معلومات لیں ایک آپ کا ایکنومک رپورٹر ہے جو ایکنومک قبر کرتا ہے ایک اور ایکنومک انیلیسٹ ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ اس کا کیا مطلب پوچھ لیں سیکھ لیں بغیر جانے کیونکہ آئی ایم ایف غلط ہے ورنڈ بر غلط ہے امریکہ بلکل شیطان ہے شیطان بزرگ ہے وغیرہ وغیرہ ہم سب شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ہماری بہادری ہے یہ فیل ہو جاتی ہے آپ لائے نا کہ ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے لائے دکھائیں مجھے آپ بتائیں نا کہ فوجی بجٹ کہاں خیلت ہوا ہے اس نے الیکشن لڑنا ہے وہ آپ کو پٹائی نہیں کرتا لیکن جو پٹائی کرتا ہے جیسے ایم کیوں والا آپ مجھے ایم کیوں میں خلاف مجھے کراسی سے خبر فائل کر کے دکھیں اسی طرح آپ یہ جو سکیرن پارٹیز ہیں یہ جو فیشس پارٹیز ہیں لوگوں کو مارتی ہیں مسلمانوں کو کفر برا قرار دے جا رہی ہیں شیعہ سنی فساد قرار رہی ہیں وغیرہ آپ ان کے بارے میں لکھ دکھائیں ان کا نام لے کے دکھائیں تو میں کہہ رہا چاہ رہا ہوں یہ سب غلط ہے وہ دھمکارہ نہیں چاہیے ہمیں اپنے ازادی ریفنٹ کرنی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم بھی وہاں حملہ آور ہوتے ہیں جہاں میں معلوم ہے کہ ہمیں جوتے نہیں پڑے گئے میں اس لیے فریک باتیں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کرنے ضروری ہیں جو یہ ہم نے آخری بات یہ جو ہم نے ازادی حاصل کی ہیں کہ جن لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں جیلیں گزاری ہیں ہر آمریز کے دور میں جیلوں میں پڑے رہے ہیں یہ آپ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی اس کی مہونے منت ہے وہ جو دو مہینے کی جو بومنٹ چلی تھی آہ آہ مکلا کے ساتھ جو ہم نے سافی رکھی اور بس وہاں بیٹھ کر ہم نے آہ بولتا پاکستان بھی وہاں پہ کر لیا اور کیپیٹل ٹاک بھی جو ہم ٹاک پہ بیٹھے کر لی یہ کوئی ایسی ہم نے آہ کوئی ایسی بہت بڑی بے مثال بے نظیر مثال قائم نہیں کی تھی جہاں لوگ پڑے رہتے تھے ہی بیس کورپس کے لیٹس آئی کورٹ میں نہیں لگتی تھی سپریم کورٹ میں نہیں لگتی تھی پتہ نہیں لگتا تھا بندہ کہاں گیا ہے ڈھونڈتے بڑھتے تھے کس خانے میں ہے کس جگہ پہ ہے آیا جیل میں بھی ہے یعنی یہ کسی پرائیویٹ آہ عکومت خانے میں ہے تو یہ سب اس کی دتیجہ ہے اس لگل کا لیکن میڈیا کی فریڈم is not separate الہدہ نہیں ہے جمہوریت سے اور کانسٹیشنل فریم ورک سے یہ اس کا حصہ ہے اب ہم لگے ہوئے ہیں جمہوریت کو پرٹانے الٹانے یہاں عجیب یہ پاکستان میں ٹرنمنٹ چلا ہوا ہے جمہورین لاتے ہیں پھر فارق کراتے ہیں پھر اس مارشل لاتا ہے پھر اسے خلاف لڑتے ہیں یہ بند کریں یہ جو ڈراما چل رہا ہے اسے ختم کیا جائے میں نے میاں صاحب سے کہا بھئی پانچ مہینے نہیں دنوں مہینے کا بسلہ ہے الیکشن تو آ گئے آپ سسٹم کو ڈریل کیوں کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ ڈریل کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جو بھی اپنی حد سے بڑھے گا وہ اس سسٹم کو خاص طور پر سیبلی ریسٹیوشن بھلے وہ جبیشلی ہو بھلے میڈیا ہو بھلے وہ پارلیمنٹ ہو بھلے ایگزیکٹری سیبلی ریسٹیوشن سے اپنی اپنی سپیس میں رہے دائرے میں رہے ایک دوسرے کی سپیس چھین کر اکھار نے کوشش کریں گے تو ٹرپل ون برگیڈ جو ہے وہ پاکستہ میں کئی بار آ چکا ہے اور یہ کہ جمہوریت جو ہے ابھی اتنی مستحقم نہیں ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا انٹرسٹ جو ہے ویسٹر انٹرسٹ ہے ہمارا الائٹڈ انٹرسٹ ہے کہ جمہوریت رہے اور ہم عوام کو اطلاعات پہنچائیں اور یہ کہ ہم عوام کو امپاور کریں اور یہ کہ ہم اپنی آزادی کے لیے اور اپنی فیلم او اکسپریشن کے ہوں ہم ڈیفینڈ کریں گے اس پر ہم کوئی بندش قبول نہیں کریں گے لیکن یہ سب کچھ جبوریت کا فعل ہے جبوریت کی دینا ہے اس سے علیدہ نہیں ہے بہت شکریہ تھوڑا آپ نے کسی کے لیے بات یہ نہیں ایک مجھے اچھی لگی ان کی جو بہت سی باتیں تو ایسی کین ہونے کہ ایک کچھ کہا اور اس کے بعد اسے واش کر دیا لیکن ایک بھی صافٹ ٹارگٹ ہونا اس میں املا سکتے ہیں کوئی یعنی ایسی جگہ جہاں کہ ڈر ہو کسی چیز ریاکشن کوئی ایسا ہوگا کہ ہمارے ہی کوئی شامت آ جائے گی یہ کام نہیں کرتے ہیں جبوری وائس اس معاملے میں انہیں کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سمجھدار ہیں انہیں کسی پرانے صحابی سے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبوری کلیور اور ویری کانچس تو یہ جو چیز ہے سٹوری تو بن جاتی ہے آپ ٹی وی بغیرہ سب کوئی شہر جگہ دکھا سکتے ہیں یہ چیز لیکن یہ کام بزدلی کا ہے دوسرا راستہ ہی ہے کہ اگر آپ upstream جانے کی کوشش کریں گے یا آپ ایسے مشکل کام کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کو رسک لینا ہے کوئی تو وہ کام جو ہے کرنا واقعی ایک بادری ہے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہیں کسی آرٹیکل میں کہ جنرلسٹ کا یا رائٹر کا کام یہ ہے ایک رائٹر کا کام یہ ہے کہ کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے جہاں تک کوئی جا سکتا ہے کوئی کہ جنرلسٹ کا بندہ کہے گی ہم تو بڑی ازادی دے رکھی جائے تو ایک دن وہ جا کے ان کے بارے ایسی سٹوری دے دے کہ وہ کہیں گے کہ کس بکواس کیا یہ کیسے ہو گیا یہ تو یہ کام ہوتا ہے کہ ایک دم سے بندے کو لیے اپسٹ ہو جائے اور وہ چیز ہوتی ہے جسے کوئی کہلنگ کہانی ہیں جو تیسٹ کرتے ہیں منٹو صاحب تھے کہانی نویز تھے لیکن اور وہ وہ Bossوں کے لیمٹس او ابھی طرف رہے تھے لیکن وہ اس اینamy بالکلی ک لاکل ہو جارا ہوری کامнуть ج simplی لیکن اے چیز ہوا رہے تھے سادی اللہ ایک بار کر خوشہ بالکلیٍا اس مطلبیہ سก اس vidéos میں بں دے صار 10 موسیقا۔ آپ صاحب کو ملکا进ے گا کہ رائٹر سے شایئے تو اس مسائےкую بھziel وقت جو اس کے فضل طرح اس کے سaru اور وہ عزا ہے اس کے سب squats ہے زندگی ایک کہانی بن جاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے یہ جو کربز ہیں جو لیمٹیشنز ہیں یا جو ڈریکونین لاز ہیں ان کے خلاف کیا کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا کیا نہیں ہوا اس کی پوری کہانی ان کی زندگی بھی ہے ان کی شاعری میں بھی آتی ہے تو یہ جو ہے نا لیمٹس کو ٹیسٹ کرنا یہ کرتے رہنا چاہیے جو نہیں کرتا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گڑھڑ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا صحیح آدمی ہے اب دیکھا جائے تو کہتے ہیں دونوں سے ہم بڑے متاثر ہیں جوڈیشری سے بڑے متاثر ہیں اور حکومت سے بھی کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی ان کے دیکھا جائے تو ہم تماشبین ہیں اور ایک دنگل ہو رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے بظاہر کیونکہ ہم تو بیچ میں نہیں ہیں جب تک ہم پہ مقدمہ نہیں ہوتا تو ہم سیف ہیں یا ہم پرائم منسٹر جلانی کے طرح کوئی سوزا نہیں پاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ایک دیکھا جائے تو ایک تباشبینی ایٹیچوڈ ہے نا اسے بہت پرور کیا جا رہا ہے ہماری سوائیٹی میں کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے نہیں بلکہ سرائیڈن لین لگتے ہیں یہاں تک ہوتا ہے کہ نواز شریف یا جو ہے یہ لڑائی ہے جو مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی آگر پہ ان دیکھا کہ کل تو ایسا لگا کہ بجائے واقع بارڈر پہ ہماری فوجیں کٹھی ہوں تو جنا آپ سندھ کے چیف منسٹر ہیں وہ فوج کی طرح بندے لے کے نا آپ نے بارڈر پہ آ رہے ہیں اور اور پنجاب اور اس کے سندھ کے بارڈر پہ جلسہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب مجھے تو ایسا لگا کہ یہ بھی کہا گیا کہ پانچ کروڑ بندہ جو ہے نا یہاں آ جائے گا لاور پہ تک سے لاور پہ نہیں نجم حسین سید نے جب سے لکھ دیا نا تک سے لاور اتنا مشہور ہو گیا کہ it has become a term of abuse تو یہ جو ہے یہ کیا ہے بھی کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر دوسرے صوبے کے چیف منسٹر یا لیڈر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پانچ کروڑ بندہ لے آئے گا وہاں سے یار اگر نواز شریف تم میں کوئی جرد ہے یار صوبار شریف تو تم بھی کہو یار میں کوئی نو کروڑ ساڑھے نو کروڑ بندہ لے کے آگا ہوں جاں دسکڑوڑ ہو چکا ہے مزہ ہے نا تو یہ کیا ہے کو دیار بلفیں ایک بندہ جو ہے نا ایسانی اس کو ان کی بلف کال کرنے والا کوئی کہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں یہ اتنا پیسہ کر رہے ہیں تم بارڈر پہ جلسہ کر دیا اور ادھر سے جناب یہاں لے کے آگے پٹرال کی انہیں مہنگائی ہے وہاں سے بندے یہاں آئیں گے what is this going on تو یہ جو ہے نا یہ ان کے بارے پہ سوال اٹھانا سوال ہی کوئی نہیں اٹھاتا یہاں جنرلزم بھو رہا ہے رات دن ٹاک شوز لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ریلیمنٹ سوال کوئی نہیں کرتا the question that need to be raised nobody raises اب یہ بتاؤ مجھے یہ کس سے سوال کیا جائے judiciary سے یا حکومت سے کہ سلمان تاثیر کا قاتل جو ہے وہ سب دنیا کے سامنے جناب اس نے قتل کیا کوئی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن اس کو بٹھایا ہوا ہے ایسے جیسے کہ جناب کسی خاص مانتا بھی ہے اور بلکہ وہ ہونا چاہتا ہے یہ جوڈیشری کو کرنا چاہیے جسٹس ڈیلیز جسٹس کیا کہنا چاہیے یہ کون کرے گا یہ کیوں نہیں کرتا کوئی کیا ان کا مسئلہ نہیں ہے حکومت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا گورنر مارا گیا اور سمبڈی ہوا چیمپین نے گے ویری ریزنیبل کاؤس ویری گوڈ کاؤس اس کے لئے وہ مارا گیا اور ایک بندہ مارنے والا جو ہے اس کے حق میں وہ بھولوں کی پتیاں چڑھا رہے ہیں اور جناب بردانی کیا کیا ہو رہا ہے اور جوڈیوزمنٹ آر دیر ورکنگ ان دیر روٹین میں دیوٹی اور کوئی بندہ اس کے بارے میں وہ جو کہاں ہیں بھئی وہ تجزیہ نگار جو روز جو کرتے ہیں کہ جناب بھول یہ بلکہ تجزیہ نگار ایڈیٹر بھی اس طرح کی بانگیاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ اس پہ کیونے سوال کرتے ہیں اور جنرلیزم ہے جنرلیزم ہے جو ہے اور پریس فریڈم ہر بندے کو غلط سامی ہے کہ پریس فریڈم ٹھیک جا رہی ہے اور نو بڈی اٹال اس بودر کہ سلمان تاثیر کا بیٹا جو ہے اغوا کیا گیا لاہور سے اور لے گئے سلمان صحیر بڑا غلط بندہ ہوگا لیکن ہی ڈائیڈ ایرائک ڈتھ وہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا منٹو صاحب کے جو بعض بندے ہیں نا اکدم سے ایرو بن جاتے ہیں سنللیزم ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہے یہ کیا کر دیا تو سلمان تاثیر بھی کچھ اس طرح کے ایرو تھے کہ آخری وقت میں ان سے ایسا کام ہو گیا اوپر سے ہے کہ نسلوں تک یہ نہیں بندوں کو مسیبت میں ڈال گیا ہے اب وہ بیٹا جو ہے اس کے لیے کوئی بندہ نہ جاتا ہے کہ تینجی رمان ملک صاحب کہ اسے رکھا ہوا جی کہیں جیسے لگتا ہے کہ وہاں کے ملکے آئیں ان کے کیڈنیپرز کے ساتھ تو آل دیس ٹھنگس آر دیر فار اینیونز پروبنگ لیکن کوئی بندہ کوششی نہیں کرتا بظاہر مارے بھی جا رہے ہیں لوگ ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں کوڑے کھانے سے بہت زیادہ ترقی کی ہے ہم نے یا آقاور نہیں آجمی انہیں جب کوڑے کھائے تو ٹھیک ہے وہ زمانے میں بہت بالی بات تھی کیونکہ لیکن آج کل تو لوگ مر بھی رہے لیکن وہ سارے اس پریس فریڈم کے لیے نے بہت سی اس میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو کوئی رائیوڈریز ہیں گروپ رائیوڈریز ہیں ان میں بھی آ جاتے ہیں کوئی آئی ایس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے تو انہوں نے مروا دیا اس طرح کی بھی چیزیں ہیں اللہ لوگوں نے مروا دیا جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کوئی بڑا کوئی کام کرتے ہوا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور بھی بات ہو لیکن جنرل سے آکے زمانے میں یہ دھرانے کی پہلی ایک کوشش تھی کہ جی کوڑے لگا دو آجم کو کیوں لگا دو جی بس لگا دو جی ڈرالی ہو تھا اور ڈراؤ ان لوگوں کو چاہید انہوں نے کہیں پڑھ لیا ہوگا ایسا بھی ہے نا خوف اور وہ ایسا ہوا تھا کہ رات کو میں نے سوچا کیوں کیا بھی ہمارے ساتھ رات کو کو پریس کرتا تھا مال پہ یونین کا دفتر ہے وہاں پہ جناب کوئی تقریر تھی میں نے بھی کر دی اس زمانے میں اتحار پھینکنے کا بڑا اتحار ڈالیں گی ہم اتحار نہیں ڈالیں گی اتحاریوں کے سامنے ان لوگوں چند سرپرے لوگوں کے سامنے ہم اتحار نہیں ڈالیں گی یہ کورنمنٹ کی طرح سے بیان آتی تھی اور ہم نے ایسا ہی دوری میں کہہ دیا یار اتحار انہیں ہمارے ساتھ واقعی نہیں ڈالنے انہوں نے جنرل روگڑا کے سامنے ڈالنے ہمارے ساتھ سامنے کیا میرا خیال ہے کچھ یہ اس طرح کی بات پہنچی ہوگی بھی آئی سسپیکٹ کہ کوئی بنا اس دن سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈڈا تو ہم ڈر گئے ہم دیل میں بھی دیا لیکن اس کے بعد پھر ہم ریاہ بھی ہوئے اور اس کے بعد نوکلیوں سے ڈسمس کر دیا پھر دوبارہ بحال کیا گیا وہ بھی ہڈتال کی گئی بھوک ہڈتال کی گئی لیکن جنرل زیا کے زمانے میں یہی کام نہیں ہوا یومیں مہی منانا بھی ایک بہت بڑا کفر تھا اس زمانے میں ایک بار ہم نے یومیں مہی بنائے برنہ صاحب یومیں مہی بنانے آ جاتے تھے وہ ادھر آگئے بھی پنڈی میں پریس کلپ میں یومیں مہی بنایا جا رہا ہے بلکہ ہم صرف اخبار کی نہیں دنیا جان کی قاضل بھی چیمپئن کرتے تھے وہ اتنام کے حاکم جلوس ہاں جی امریکہ کے خلاف اب امریکہ خلاف بندے جلوس وہ ذنی اکالتے تھے اس زمانے میں جماعت اسلامی اور سارے رائٹس پارٹی جو امریکہ کے حمایت میں ہوتے تھے ہم امریکہ میں جلوس نکال دیا بھی اتنام کے حق میں یعنی ویٹ کانگ یا جیسا ہی جو وہاں کے امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے تھے ہنوئی کی جو حکومت تھی اس کے حق میں وہ کیا تھے ہوسی بن کی کورسز کے حق میں تو ہم نے نکالا جی جلوس امریکن سینٹر کے سامنے سے گزر رہے تھے ہوں اور وہاں سے ممتاز بھٹا صاحب جو آج کل مسلم علیقے میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے ایک بڑی فورس بروٹل قسم کی منگوائی ہوئی تھی کہیں اس یہ دینجرز کی تو انہوں نے جہاں دیکھا تو ہمارا ایک دوست ہے مرہوم اقبال جعفری انہیں جنڈے جنڈے امریکن جنڈا تک اتار کے نا تو اتارنے کی کوشش کی اوپر چڑھ گیا پول کے اوپر اس کے بعد لاتھی چار جاڑ رہو ہوا سب مارا ہوں ہم بھاگے بھاگے پتہ نہیں میں نے شلانگاری تو دیکھا میں فیرحال کے اندر چلا گیا رو دے گا تو خاردار تاریں تھی اوپر میں نے کہا کیسے میں گل گیا بلالہ وز رننگ فر لائف تو وہ وہاں پہ جا آگے دیکھے تو رینجرز نے پھینٹی پھینٹی لگائی لوگوں کو لڑکیاں کو بھی مارا ہوں نے تو اس طرح کی قاضیز جو ہے نا چیمپین جگردان ساو کے ایک دوست لگا دیں کسی نے تو مجھے بھی لگائیں کوئی لڑکی کو مار رہا پھینٹی پھینٹی لگانے شروع کر دی تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ ایک سائیڈ کام تھے جو صرف یونین کا بھی چلتا تھا اور ساتھ جو ورلڈ وائز انہوں نے چیمپین کیا جا رہا تھا تو یہ یومین میری کا کسہ ہے پھینٹی میں جناب یومین میری انہیں پتہ نہیں کیا برخواست تھی اس کے ساتھ کی جماعتہ السلامی نے بندے بیجے کسی پی آئی ایک کام اور ہم بیٹھے ہوئے دے کمپون میں تو کچھ بیس لوگ زخمی ہو گئے جن میں عورتیں بھی تھیں چھرے ورے لگے ایک پیلٹ ابھی تک میرے یہاں تک ہیں کنپڑی میں تو اس زبانے میں میں نے ایک پروسیکوشن وٹنس کے طور پر پیش ہوا میں ان لوگوں میں اخلال جنرل زیاغہ زمانہ باٹ سٹل بھی گاٹ فور اور فائیو گائز کنوکٹڈ شاناغت پریڈ وغیرہ کے دوران ہم نے پچان لی ہوں تو اس طرح کے بھی جو ہے نا کام ریس فریڈم کا کام یونین کے بندے ہیں جو ہمیں منا لے ہیں انٹرنیشنل لیبر ڈے ہے منانے کی جات سنیں حالانکہ اٹس افشیلی اللہ ہوں تو اس طرح بندوں کے خلاف بھی آہ الیٹ رہنا ایک کام ہے جہاد نہ سہی لیکن ایک ڈیوٹی ہے اخبار والوں کی کہ اس طرح کے ہڈلومز آپ کے آہ فنکشن میں نہ آ جائیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں گورمنٹ کے بندے ہیں کہ ہم انہیں ازادی درس میں لیکن ازادی جو ہے نا اگر کوئی تو وہ مالکوں کی بھی ازادی ہیں مالک جیسے چاہتے ہیں آپ کو منیپولیٹ کرتے ہیں جو ایشیز اٹھانے ہیں وہ اٹھاتے ہیں آپ کرتے اٹھاتے نہیں ہیں آپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جناب بڑا ایشی اٹھا دیا یہ ہو جی کیا کیا آپ کرتے ہیں اور کیوں بے شمار چیزیں ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھایا کہ سوبے بن رہے ہیں پاکستان میں یہ سوبوں کا بسلہ بھی باقیدہ آئیش گائیڈڈ ہے گائیڈڈ میزائل کی طرح ہے کہ اس کے پیچھے جو بندے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سندھ کے بارے میں کہے کہ اس کے دو ایسے کر دو اگر وہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آخر میں یہ بھی ہو جائے گا لیکن بلوچستان کا یہ سب سے بڑا سوبہ ہے ہمارا اجر سے لے کہ وہ وہاں تک ٹیریٹری کے حساب میں بہت بڑا سوبہ ہے لیکن اس کے کہتے ہیں یہ تو ایک ایسے ہی رہنا چاہیے بلوچیوں کا ہے بلوچستان ہے حالانکہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ وہاں پتھان ہیں وہ یار پتھانوں کا لگ نہیں ہوگا تو ادھا ادھا کر دیو تاکہ لوگوں کو چل کے نہ جانا پر ہے پٹرول بڑا مہنگا ہے کیوں کرتے ہو اتنا کہ وہاں سے اٹھ کے آئے کوئٹہ بندہ دور سے کئی آؤٹر ایریا سے تو یہ جو ہے وہاں پہ بھی دیسٹنس ہے کہ یہاں وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دہور آنا پڑتا ہے کیوں یہ آنا پڑتا ہے کہ چاہ رہی ہو کہا رہا ہواسکتا ہے یعنی ہائی کو بینچ وینچ منا آتا ہے ملتا آنے چاہے اور ایک منا آ دیو لیکن یہ کہنا کہ جی ادھر ادھر سے بھاظرہ بڑا ہے اگر بڑے سوبے ہیں ان کو توڑو چھوٹے بناو بلوچستان کو بھی تنا کرو دو کرو تین کرو بھاؤتا کو ملاد ہوگی بھاؤتا بھی تو دو سوبوں کے ویچی بھاؤل کی اور پنجاب بھاؤتا بھی کتھی آگئے وہ انتظار سے ان کا ایک افسانہ ہے کہیں کہ جنا وہ ایک جگہ سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں کو ظلم ہوا بہت بڑھ جاتا ہے تو بھاغتے ہیں سر پر گوڑے لے کے اپنے ہیں وہ نہیں کہاں وہ کئی دن تک بھاؤتے رہتے ہیں بھاغتے 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 بھاؤت دور چلے جاتے ہیں خtt قدم سے انہیں ایک قلعہ کی دیوار نظر آتی ہے ان شہر کی دیوار نظر آتی ہے وہاں جاتے ہیں اور انٹر ہو جاتے ہیں اس میں بڑا آرام کرنے لے آئے شکر اللہ تعالیٰ کا نئی جگہ پہنے آپ کے لیے چائے کا احتمام ہے سیریاں چرکے جب ہم اوپر جائیں گے تو چاہے ہمارا انتظار کریں پلیز تیشن میں